سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے بھارتی فوج کی بربریت کی مقبوضہ کشمیر میں برحانوانی کی شہادت سے شروع ہونے والی بھارتی بربریت کی نئی لہر سولہ روز گزرنے کے بعد بھی کم نہ ہوئی نہتی مظاہرین پر کافی سفوج کی فائرنگ سے ہونے والی شہادتیں چھپن تک جا پہنچی ہیں پیلٹ گن سے زخمی پانچ ہزار کشمیریوں میں سے متعدد کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم بریت کمانڈر برحانوانی کی شہادت نے مقبوضہ کشمیر کی عوام میں آزادی کا نیا جذبہ جواں کر دیا ہے ہر شہر ہر ظلہ ہر قصبے سے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالے جا رہی ہیں بھارتی فورسی سرکار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان ریلیوں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے پانچ ہزار سے زائد کشمیری عالمی سطح پر ممنوع پیلٹ گن سے زخمی ہو چکے ہیں جن میں سے بیشتر زندگی بھر کے لیے نہ بھی نہ ہو چکے ہیں سولہ روز میں چھپن کشمیری جام شہادت نوش کر چکے ہیں کشمیری عوام نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کا سبس ہلاری پرچم لہرانے کا آغاز کر دیا ہے متعدد گھروں اور مساجد پر بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں بینرز لگائے گئے جس پر ایکشن لیتے ہوئے کابس فوج نے درجنوں نوجوانوں کو زیر حراست لے لیا بھارت کی کٹ پتلی انتظامیہ نے آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے مقبوضہ وادی میں سولہ روز سے کرفیو نافذ کر رکھا ہے جس سے عوام کو نہ صرف خوراک کا مسئلہ درپیش ہیں بلکہ عدویات کی بھی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے بیرونی دنیا سے رابطہ توڑنے کے لیے موبائل، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی تحال بند ہے